ایسی مدرل نون گزڈڈ الیکٹرکل ایمپلائیز یونین کا آج کا یہ پروٹیسٹ ڈیمونسٹریشن اور ریلی کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں بیمنا کے قدیمی پی ڈی ڈی کمپلیکس سے روانہ ہو چکا ہے اور ہماری مدہ اور مقصد کی آج کی اس ریلی کو عرباب اقتدار حکومت وقت پاور انتظامیہ تک اپنی گوہار پہنچانا ہے پرائیویٹائزیشن کا عمل جو لگاتار تین سال سے کالے قانون کی شکل میں ریاستی جمہور کشمیر پر تھوپا گیا اس کے بعد محکمہ کو ٹولیوں میں بکھیر دیا گیا اب حالت یہ ہے محکمہ کے ملازمین فاقہ کشی کرنے پر ملکور ہو چکے ہیں ملکوری 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 م بکے سے ان کا سواگر کرتے ہوئے ہمارے ہونرے بل میر کے ساتھ ہونرے بل میر جمہو بھی موجود بہت بہت شکریہ اور بہت بہت استقبال اور ان کے ساتھ ساتھ ہم گزارش کریں گے ہم اس بن سوز کہ ساتھ بھی اس اوفیشل پروگرام کو سر اوپن کریں سرینگر کے ہر وقتی سے ہر بھائی سے ہر بان سے ہر نوجوان سے اور جمہو کسمیر کے سبھی ناغریکوں سے نوجوانوں سے پالی فری سرینگر یا کسمیر یا جمہو کسمیر تبھی ہوگا جب آپ سب لوگ اس میں صحیح کریں گے ہماری مانگے ہم لوگ ڈیفرنٹ پالیٹکنک کالیج سے آئے ہیں ہمارا پروٹسٹ کرنے کا یہی مقصد ہے کال ہمارا پیپر تھا پی ایل سی این مایکرو کانٹرولرز کا جو کہ پورا ہی آوٹ آف کورس آئے تھا ہمارے ڈیپلومہ کے کورس میں ہی نہیں وہ سبجکٹ ہے تو ہماری ہمارے کچھ ہی کوشنز تھے جو ریلیٹرٹو سبجکٹ تھے تو پلیز ہم اسے پاس بھی نہیں ہو رہے کیونکہ ہمارا آگے بی ٹیک کا ایڈمیشن ہونے والا ہے ہم سکس ایم کی سٹوڈنٹس ہیں تو ہمارے لئے وہ ایک سال زائع ہو جائے گا ہماری ریکویسٹ ان سے یہ ہے کہ ہمارا یا تو کمپنسیشن ملے اس کو یا تو ہمارا ری ایکزامنیشن ہو جائے اور ہمیں شام تک اس کے لئے جو ہے اس کا جل سے جل ان کا یہ نوٹس نکلے کہ یہ لوگ کیا کرنے والے ہمارے لئے فائنل ڈیمانڈ یہ ہے شام تک یا تو ہمیں بتائے آپ لوگ کمپنسیشن ہمارے پیپر کا کر رہے یا ہمیں آرہا ری ایکزامنیشن لے رہے کیونکہ ہماری مانگے ہمارے پوری کرو سیکٹری ہائی لالچوک اور پورٹی باگ کا ایریا ہے شرینگر کے مین مارکیج میں آتا ہے اور پبلک اور پولیس کے کوپریشن کے تحت شرینگر نے یہ میٹنگ آکھی بھی جس میں پورے مارکیٹ کورپریشن کے لوگ آئے تھے اور ان کے جو بھی پرابلیم سے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم نے جو بھی پرابلیم سے وہ سالت ہے تو ہم ریکویسٹ کریں گے ڈیسٹرک ایڈمینسٹریشن سے کہ وہ اوپن کر دیا جائے تاکہ کافی زیادہ پرابلیم یہاں پر جو ہو رہی ہے پارکنگ وجہ سے کسٹمبرز کو رکنے کی جگہ نہیں ملتی اس کے قارن مارکیٹ کے سیلز ڈاؤن ہو رہا ہے تو یہ ان لوگوں نے ایک بتایا ہے اور ہم لوگ یہ کوشش کریں گے کہ یہ سالت کیا ہے سیوالنز کے جو تاجر ہیں ان کو اسیسپیزاں نے پڑایا تھا ہم نے تین کے ساتھ اور اس وجہ سے ہم سب آئے تھے یہاں پر تو بیسک مدہ یہ تھا کہ ہماری جو پرابلیمز ہیں ڈیلی ٹو ڈیلی جو ہماری لائف ہے اس میں وہی ان سے جو ہے آج ہم نے برات کی اس میں سب سے زیادہ جو مسئلہ ہمارا ہے وہ پارکنگ کا مسئلہ ہے جہاں ہماری گاڑیاں سڑکوں پر لگی رہتی ہے لوگ آ کے سڑکے رکھتے ہیں تو دکاندار جو ہے پریشان ہے کسٹمور جو گاڑی لے کے آتا ہے وہ اپنی گاڑی وہ در رکھنے پاتا ہے اور ٹرافک پولیس کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ آ کے اس کو ٹاؤ کر جاتے ہیں تو ہمیں اسیسپی صاحب نے یہ آج ہوسن دیا ہے کہ یہ مسئلے کو حل کیا جائے گا